ایٹیل کھیلیں گے یا پاکستان آئیں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا ان کا جواب ہو جو ویسٹن بلوک ہے یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں انپورچنیٹلی ایک جو آسٹریلین ایگریشن ہے نا وہ ختم کر دیا ہے آئیٹیل میں جاتنا ڈی این نے انہوں نے ایسے کی خاتر میں تو یہ کہوں گا بہانے ڈھونٹے ہیں یہاں سے ریگل آؤٹ کرنے کے لیے نمسکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ میں پھر باپس آگے ہوں تو آپ کے سامنے ایک نئی یوٹیوب ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو تھوڑا سا سکپ کر کے آنگے پڑھائیں اور سیدھے ویڈیو کی مین بھاگ پر پہنچیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیز شیل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بیل آئیکن کو جرور پریس کریے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکیں میرے آنے والی ویڈیوز کی تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں انتم بھاگ میں کچھ بات بیچ میں کیپیل کیسے آگئی کیپیل میں وہی پلیئر کر رہے ہیں جو پی ایسل میں کھیل رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے اور اس کو ہمارے ہی لوگ بول رہے ہیں کہ اس کو ہم پی ایسل سے بڑا برانٹ بنائیں گے کیپیل کو وہ تو نہیں بنے گا لیکن اس کی پلیٹیکل ریزنز بھی سمجھ آتے ہیں آپ نے کشمیر کا ایک اور پروجیکشن دینے اوکیوپرٹ کشمیر میں کچھ اور ہو رہا ہے یہاں پہ اس کی ایک اور ڈیمیشن میرے کہاں گے ڈیمیج ہوا ہے اس سے پی ایسل ڈیمیج ہوئی ہے پاکستان کرکٹ ڈیمیج ہوئی ہے اور دوسرا سب سے اہم جو فیکٹر نظر آ رہا ہے کہ فرنچائز ناراض ہے آپ سے ہم سارا لوڈ فرنچائز کو دے دیتے ہیں پی سی بھی ایک باڈی ہے جو کہ اور اورگنائز کرتی ہے لیکن جتنے بھی فرنچائز ہیں وہ تو ہیپی نہیں ہے ابھی کل میٹنگ ہونے جاری ہے ان کی دوبارہ لوڈ آپ فرنچائز کے اوپر ڈال رہے ہیں کما وہ کچھ نہیں رہے جب وہ کمائیں گے نہیں تو پیسہ کیسے اور لگا سکتے ہیں میں آئی پیل پہ آنے سے پہلے تو آئی پیل کا موڈل کیا ہے آئی پیل تو دیکھیں یہ ساری جو لیگز ہوتی ہیں کچھ میچ سکرپٹیڈ ہوتے ہیں جس سے پیسہ کمائی جو بھی بگ بیش ہو گئے آئی پیل ہو گئے پیسے ہو گئے جو بھی آپ فرنچائز کرکٹ ہوتی ہے اس کے اندر لوز منی ہوتی ہے بلیک منی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی انٹرنیشنل کرکٹ دب گئی ہے وہ آپ لے کے آگا ہے بیس آور کی کرکٹ میں شروع آپ نے کیا تھا ٹیس کرکٹ سے پانچ دن کی کرکٹ ہے اس کے بعد آپ نے کہا چلو یار یہ چاس آور کھیل لو نہیں نہیں ہم کرتے ہیں کہ میچ آریں گے پانچ دن کون انتظار کرے گا اس کے بعد ونڈے پہ آگئے ونڈے بھی پچھا پورا دن پچاس پچاس آور اس کے بعد یہ دائرے میں آگئے جو کہ فینسی فکسنگ ہوتی ہے وہ ختم ہوا تو پھر ٹی ٹوینٹی پہ آگئے ٹی ٹوینٹی میں چھے آور کے دائرے پہ آگئے تو اس کے شورٹ کرتے چلے گئے دنیا میں ایک کرکٹ ہو رہی ہے وہ ہے فرانچائز کرکٹ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ٹیسٹ کرکٹ ہو رہی ہے یا ونڈے کرکٹ ہو رہی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا ورلڈ وائیڈ کتنا پیسہ کیوں جنریٹ ہو رہا ہے ویورشیپ بڑی پلیئر کے پاس پیسہ آیا اور یہ دیکھنا ہے کہ پلیئر کے پاس پیسہ کیسے آیا ہے نہیں لیکن اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ہے اب آپ نے یہ ایک ریالیٹی دیکھی کہ آئی پی ہلک فرانچائز لیگز اب بن گئی ہیں تو کیا پھر پاکستان کو پی ایس ہل بڑھانا نہیں چاہیے نومان بہت سے آپ بات کر رہے ہیں ایک جو ابھی راشد بات کر رہا تھا یہ ایک اور بھی علمی ہے کہ جو ٹیسٹ میچ تھا فیفت ٹیسٹ میچ انڈیا ورسز انگلند وہ انہوں نے کہا جی ایک کوویٹ پوزیٹیو ہو گیا ہے تو we are going back and the beauty was جب انہوں نے میچ ختم کیا وہ ریفیوز ٹو پلے تو وہ ان کے پرائیویٹ جیٹس تیار تھے اور چھے دن اگزیکٹ بنتے تھے کارنٹین کے بفور سٹارٹ آف آئی پی ایل سو آئی پی ایل وہ پروفرڈ اوور ٹیسٹ میچ کرکٹ یہ نے سٹیپنیس ہو گیا کہ جی آئی پی ایل جانس ہے وہ دون ہے کرکٹ کا اب آپ نے کرنا کیا یہ ایشو ہے مالک بھائی جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ بلکل بھی پراغمیٹک نہیں رہے ہم نے اپنی ڈمیسٹر کرکٹ بھی تباہ کر دی جیساں راشد نے کہ ہم نے پہلل کشمیر پریمیر لیگ کھڑی کر دی اگر آپ پولٹیکل کھہتے ہیں وائی نوٹ کہ اتنا کیوں گھبرا رہے تھے پی ایسل میں کشمیر کی فرنچائز اگر کشمیر پریمیر لیگ کرنی تھی وہاں کی گورنمنٹ کرتی پراغمیٹ لوگوں کو کیسے زیادی آپ لوگوں نے یہ کوئی پوچھنے پارا نہیں ہے پیسہ تو پراغمیٹ کے پاس ہے گورنمنٹ سے پاس پیسہ کاس ہے اگر ہم اس کو لے چلے ہو گیا آپ کیا کریں ایک تو آپ فرنچائزز ایڈ کریں گے لیکن ابھی جو راشد بات کر رہا ہے کہ ہمارا جو فنانشل آؤٹ لے ہے اب تو حیران کوند بات یہ ہے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ اب باہر کے بہت ٹاپ پلیئرز بلاتے ہیں اب بی پلس یا اے کیٹیگری کی پلیئرز بلاتے ہیں کبھی بھی سٹیون سمیتھ نہیں آیا کبھی بھی کین ویلیم سن نہیں آیا کبھی بھی یون موگن کھیلنے نہیں آیا سو ایک تو آپ کو کیپنگ ختم کرنی پڑے گی لاکھ ڈیڈ لاکھ ڈالر کے پلیئرز نہیں ہیں جو آئیں گے اب وہ لاکھ ڈیڈ ابھی کیا رول ہے ابھی یہ یعنی جی ڈیڈ لاکھ ڈالر کیٹیگریز بنی ہوئی نا پلاتینم ہے آپ اسے زیادہ نہیں دے سکتے آپ اسے زیادہ نہیں دے سکتے کیپنگ ہے یہاں تو آپ کو یہ ختم کرنا پڑے گی درافٹ سسٹم ہے اور انڈین پریمیر لیگ کی تنا آپ کو جانا پڑے گا بولی لگانے پڑے گی آکشن کرنا پڑے گی انڈین پریمیر لیگ میں کوئی کیپنگ نہیں ہے نہیں آکشن ہے جی ابھی کرس موریس کی کتنا تھا کیپنگ ہے نہیں کرس موریس کا کتنے ملین ڈالرز تھا سترہ کروڑ اپیا بنتا ہے سترہ کروڑ اپیا ایک سیزن کا اس کا آئی پیل کھیلنے کا سترہ کروڑ اپیا لے رہا ہے کرس موریس جس کو آپ جانتے نہیں ہوں گے یہ ساوٹ آفریکان سو this is what you need to do جب تک آپ اٹریکٹ نہیں کریں گے دوسرا کے ایک تب کہہ رہے کہ پاکستان میں پی ایس ال کا موڈل چینج کریں تاکہ آپ بیتر ٹیلنٹ آپ لے کے آئے باہر سے بکرس ہماری ٹیلنٹ بستہ اگر آپ دیکھا جائے تو ستارز کھا ہیں سوائے بابر آزم کے اس انٹرنیشنل لیول کا ستار کوئی ہے آپ کے پاس میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ڈومیسٹک رکیٹ ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے نہیں آپ اٹریکٹ کرنی پاتے ہیں جب یہ لوگ کھیلتے تھے سعید انور آمیر سویل انزمام الحق راشل لطیف شوہ بختر سکلان مشتاک وکار یونس وسیم اکرم یہ انڈویجوال برینڈز بھی تھے سو یہ اٹریکٹ کرتے تھے میڈیا کو تو راشل یہ بتائیں آپ کہ یہ جو ابھی سٹانس لیا ہے رمیز راجہ نے بڑا ہار سٹانس لیا ہے جس کو عام آدمی کو بڑا پسند کر رہا ہے لیکن کیا یہ پراغمائٹک ہے کیا یہ پریکٹیکل ہے بکوز انہوں نے سارا بوش ڈال دیا کرکٹ بورٹس کے اوپر نظر ہمیں رہا رہا ہے کہ بہائنڈ د سین ہم ایک ایجین بلوک بنائیں گے تو ایجین بلوک میں تو بھنگلاز ایس پی انڈیا والی لائن لے گا تو پھر اس میں کون رہتا ہے ہم ہوں گے کون کون کھلے گا اسیا بلوک میں بناتے ہیں ساؤت ایفریکنز آئیں گے ایک تو رمیز نے ایک اور مسکنسٹرو کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹرن بلوک بن گیا نو ایجین بلوک ایجین میں کون ہے جو میکسیم آئی بولز 1.3 بلین پاپلیشن کے وہ انڈیا ہے سو جو ایکچلی پورا اگر مائنس 3 کے ساتھ اگر آپ کھیلیں تو کون کون کھیلے گا پاکستان ہوگا ساؤت ایفریکہ آ جائے گا نہیں ابھی تو کوئی ایسا چیز ہوئی نہیں پاکستان یہ دے کہ یہ وہ انسیڈنٹ ہوا ہے ٹمپریری ہے ابھی بگ پکچر میں جائیں گے تو میں بھی ایک مینے کے بعد دونوں ٹیم بولے ہیں انگلینڈ بھی بولے انگلینڈ اور اگنس نیوزیلینڈ بیسٹ ٹیم جو ہے فرینڈلی جو پاکستان کے ساتھ رہے ہیں سب سے زیادہ ٹور پاکستان کرتی ہے انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کے نیوزیلینڈ اور انگلینڈ لازٹ ایٹین یر سے کم آیاں کیونکہ کچھ انسیڈنٹ پاکستان میں ایسے ہوگا اور رپورٹر ایسا کیا گیا کہ وہ اس وجہ سے نہیں آیا اب آنا شروع ہوئی تو یہ انسیڈنٹ تو میرا جیسے آپ نے بتایا کہ بیٹش ہائی کمیشن ہو یا گورنمنٹ ہو ہر لیول پہ یہ بات ہو رہی ہے ان کے اپنے کرکیٹر وہ کریٹسائز کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا بلکل نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ پانچ چھے ٹیم جو ہیں جس میں آسٹریلیا نیوزیلینڈ انگلینڈ ساؤٹ آفریقہ یہ اگر پاکستان سے کھیلنے کے لیے تیار ہیں پھر ہمیں انڈیا کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنا بلک خود بنا سکتے ہیں پیسہ انویسمنٹ کرنا پڑے گا پی سی بی کو کرنا پڑے گا کیونکہ اگر ہم فرنچائز کو سہولت دے ہی نہیں رہے ان کو کمانے کا موقع ہی نہیں دے تو پھر رمیز کی وہ بات تو ٹھیک ہے وہ رمیز کہتے ہیں کہ یار آپ اپنی ٹیم اتنی سٹرانگ کریں نہیں کہ آپ سے کھیلنا دوسروں کی مجبوری بن جائے پہلے فنانچائز کے علاوہ ایک سٹار پار بھی تو ہے اچھی بات ہے جب آپ کی ٹیم تھی اگر شویہ بختر بولنگ کر رہا ہوتا تھا تو دنیا دیکھنا چاہتی تھی شویہ بختر کو بولنگ کو چاہتی تھی کہ آسٹریلین بیٹسن بھی چاہتے تھے کہ ہم شویہ بختر کے آگے کھیل کے بتائیں کہ ہم بڑے بیٹسن ہیں نہیں بلکل صحیح یہ فرق تو پڑتا ہے 2009 میں ہم بولڈ کپ جیتے ٹی ٹوئنٹی کا یونس خان کپتان اس میں کوئی بڑے نام نہیں تھے 2017 میں ینگ ٹیم ہماری جیتی ہے چیمپنین ٹروفی اس میں کوئی بڑے نام نہیں تھے تو یہ نہیں ہے کہ بڑے نام ہونا بہت ضروری ہے آپ کو جیتنا ہے ہم جیتے کیا ٹیمیں آگئی ہیں نہیں آئی یہ ٹوچن مہا کے یہ کونٹر ٹیم میں بھی نہیں آئی دودہ سترہ سرفات کی قیادت میں چیمپنین ٹروفی آپ کے سامنے جیتے ہیں کیا ٹیمیں آگئی نہیں آئی ٹیمیں تو ہمیں اپنا گھر پہلے خود صحیح کرنا پڑے گا اس کے بعد ہم کریں گے ہمیں شعب اختر نے بھی جوئن کر لیا وہ راستے میں فسے میں وہ اسلامباد کے باہر سے راستے میں آ رہے تھے خیر ہی اس جوئنڈ آس آلسو اسلام علیکم شعب جی اسلام کیسے سر آپ ٹھیکٹا کے بھائی آپ پہنچ جائیں گفتگو ہم شروع کر رہے ہیں نمان بھی ہیں راشد لطیف صاحب بھی ہیں دو چیزیں بڑی کلیر آئی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سارا جو کنٹرول آپ کر رہا ہے یہ جو انڈین کرکٹ بورڈ ہے بیسکلی اسی کا بلوک ہے یہ جو پلیئرز تھے یہ تمام جو انگلنڈ والے بھی یہ تمام وہ پلیئرز ہیں جنہوں نے آئی پی ایل بھی کھیلنا تھا بھی دبائی میں ہماری ڈیٹس بھی کلیس کر رہی تھی اس ساتھ ہی ان کو فٹیگ آگئی بانے بن گئے ان کی گورنمنٹ بھی ایوری بڈی اس کرٹیسائزنگ دیم لیکن نوٹ کی بڑی پاور ہے وہ ساروں نے آرام سے اس کو کل کر دیا اب بات یہ بن رہی ہے کہ جو رمیز آجا کا ابھی سٹانس ہے راشد کا خیال یہ ہے کہ دیکھیں ابھی ان لوگوں سے ہم نے بہت میچز کھیلے ہیں اور اگر آئندہ بھی یہ میچز میں آئیں تو ہم ان کے ساتھ کانٹینیو ہمیں کرنا چاہیے اور انڈیا کو ڈیلیوٹ ہو جائے گا انڈیا کا انفلوینس اگر ہم ان لوگوں سے کرکٹ کھیلتے رہے میں آپ کی بھی آج پڑھ رہا تھا آپ کا سکرپٹ آپ کے یوٹیوب چینل کا اس میں بھی آپ کیا آپشن ہے پاکستان کے پاس اس پر کیا کرے پاکستان دیکھیں انڈیا اگر آپ پہ سرپرستی کر رہا ہے یا اگر آپ پہ وہ کمرانی کر رہا تو کس کی اول بہتے پہ کر رہا پیسے پہ کر رہا دوستو یہ ویڈیو آپ نے دیکھا پاکستان کا اور پاکستان میں آئی پیل کو لے کر کتنا مطلب کیا بولوں میں فرسٹیشن آئی پیل کو لے کر کیا ہے رمیز راجہ کا سٹارٹنگ میں آپ نے کلپ دیکھا انہوں نے ان کا ویو دیکھو وہ آئی پیل میں کتنے سالوں تک کومنٹری کرتے رہے سٹار سپورٹ کے لیے اور انڈیا میں انہوں نے کتنا کام کیا شوئی بکتر تو دوگلا ہے یہ تو پتا تھا لیکن اب رمیز راجہ سے پی سی وی کے چیئرمن بنے ہے انہوں نے بھی اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سب ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں گائز آپ کو بتا دیں کہ پاکستان میں اب ایسا مانا جا رہا ہے کہ آئی پیل کی وجہ سے اور اوم پرکاس مصرا کی وجہ سے بی سی سی آئی کی وجہ سے نیوزی لینڈنگ لینڈ کی ٹیم نے ٹور کینسل کیا ہے آپ کو بھی پتا ہو کہ دوستو نیوزی لینڈ نے ٹوس سے جسٹ پہلے اگر نیوزی لینڈ کو ٹور کینسل کرنا ہوتا تو وہ وہاں پہ جاتے کیوں وہاں پہ رکھتے کیوں پاس دن انہوں نے ایسی ٹیم بھیجی تھی جس کے پلیئر کا آئی پیل سے کوئی لینہ دینہ نہیں تھا مطلب وہ پلیئر آئی پیل میں پارٹی سپیٹ ہی نہیں کر رہے تھے کھیل ہی نہیں رہے تو ان کو کسی نے سلیکٹ ہی نہیں کیا تھا اور رہی بات انگلینڈ کی تو انگلینڈ کے پلیئرز جو آئی پیل کے نوک آؤٹس میچ ہونے تھے اس کے بعد وہ وہاں پر چلے جاتے ان کے دو تی ٹوئنٹی ہونے تھے یا تین تی ٹوئنٹی ہونے تھے دو تین دن کا ٹور تھا اور اس میں انگلینڈ کے بھی ایسے پلیئر ہیں بہت سارے جو آئی پیل کھیلنے آئے ہی نہیں تو آئی پیل کا اس میں اتنا رول نہیں سمجھ میں آ رہا ہے لیکن پاکستان اب اس کو الگ نجریے سے پیش کر کر انڈیا کو ٹارگٹ کر رہا ہے پاکستان بھارت کا ایک یوٹیوبر ریپر اوم پرکاس مصرہ کو بلیم کرتا ہے لیکن پاکستان کو تالیبان جو پاس میں ابھی ابھی آیا ہے اس کو لے کر کوئی مطلب تحریکے تالیبان کو لے کر کوئی کمینڈ نہیں ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سب تھیڈ جو ہیں یہ تالیبان تحریکے تالیبان ان سب سے تھے لیکن پاکستان کا سیدھا فوکس ہے اوم پرکاس مصرہ بی سی سی آئی ان بی بکوفوں کو کچھ بھی میں مطلب سمجھ نہیں پا رہا ہوں رہی بات اب راسط لطیف کی راسط لطیف سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر آئی پیل کے میچ فکس ہوتے ہیں سکرپٹڈ ہوتے ہیں تو بھائی ساب آئی پیل میں اتنے سارے پلیئر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کوئی پلیئر چاہتا جس کو آئی پیل کے اگلے سیزن میں موقع نہیں ملا وہ فرسٹیٹ ہو کر یہ بات بول سکتا تھا بیدیسی پلیئر بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں چلو انڈیا نہیں بولتے تو بیدیسی پلیئر بول دیتے مطلب پاکستانی کوچس نے بھی پارٹیسپیٹ کیا وسیم اکرم بغیرہ نے وہ بول دیتے تو بھائی یہ کیسا ہے مطلب سسٹم کیا بے بکوف ہو کیا آپ آپ اگر ایک گھر کا گم گھر میں بھی میچ کر آؤ اور اس میں اگر آپ کو بولا جائے کہ یہ گیند آپ کو نکال نہیں ہے اور سامنے بیسٹ مین کو بولا جائے کہ یہ آپ کو چھوڑنی ہے تو ہو سکتا ہے لیکن مطلب مجھے کوئی لوجیک سمجھ میں نہیں آ رہا کس طریقے سے سکرپٹیٹ ہوتا ہے بھائی کیسے سکرپٹیٹ ہوتا ہے کچھ اس کے پیچھے آپ سبوت بھی پیس کرو دوستو یہ ویڈیو ہوتا ہے پیچھ سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں